ویلکم ٹو مر یوٹیوب شینل روحانی دنیا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں ستاروں کو دیکھنے کی تعبیر کیا ہے خواب میں ستاروں کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے خواب میں ستارے کو پکڑتے ہوئے دیکھنے کا مطلب کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ جانتے ہیں کہ تعبیر جان کر کافی اچھا محسوس ہوتا ہے اور ہر ایک خواب کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے جو انسان خواب دیکھتا ہے اس کا مطلب اس کا عرض اس کی ویک کیا کچھ اور ہوتی ہے دوستو حضرت علمہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنا خواب ایسے انسان کو بتانا چاہیے جو انسان سمجھدار ہو علم کا ماہر ہو یہ پھر جانتا ہو یہ پھر نولیج رکھتا ہو خواب کے بارے میں کبھی بھی کسی جاہل سے کبھی بھی کسی انپڑ کے سامنے اپنے خواب کو بیان مت کرنا کیونکہ لوگ الٹا سیدھا بتاتے ہیں حضرت علمہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو اپنا خواب بتانا چاہیے جو انسان متقی پریزگار ہو اور مومن لگتا بھی ہو تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں ستارے یا پھر ستاروں کو دیکھنے کی تعبیر کیا ہے اگر چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا اور پیل آئیکن کو پریز کرنا اب ہم بات کرتے ہیں خواب میں ستاروں کو دیکھنے کی تعبیر چاہے حضرت ابن سیرین یہ کہتے ہیں کہ خواب میں ستاروں کو دیکھنا فائدہ ہی فائدہ ہے یا تو بزرگی ملے گی یا پھر کہیں سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا اچھے کام کرے گا اچھے کام کو کرنے کی امید ہے اب آگے دیکھیں حضرت دانیال علیہ السلام کیا کہتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں اگر دیکھیں کہ ستاروں کے ساتھ باتے کرتا ہے اگر ستاروں کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو بزرگی اور مرتبہ پائے گا اور اگر دیکھیں کہ ستارے زمین پر روشن ہیں یعنی کہ ستارے چمک رہے ہیں ستارے روشن بلکل چمک رہے ہیں اور ستارے جو ہے نیچے گر گئے ہیں آسمان سے آسمان میں ستارے روشن ہیں اور ستارے جو ہے نیچے گر گئے ہیں تو دوستو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی عالم یا پھر کوئی نہ کوئی متقی پرہزگار انسان جو اس دنیا سے جائے گا جیسا کہ دوستو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں ستارے تھے اور وہ ستارے ٹوٹ گئے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے محلے میں کسی کی موت ہو یا پھر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو کوئی اچھا انسان رخصت ہوگا جس کی ذریعہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آسمان میں ستارے چمک رہے تھے اور ستارے آسمان سے نیچے ہیں ٹوٹ گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس دنیا سے رخصت جرور ہوگا اور اگر دیکھیں اگر دیکھیں کہ ستارے فیرتے ہیں یعنی کہ ستارے گھوم رہے ہیں کبھی ستارے ادھر ہیں کبھی ستارے ادھر ہیں خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں میں فتنہ ہوگا یا پھر آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا کوئی اچھا سندیس نہیں ہے اچھی تعبیر نہیں ہے ستاروں کا چلتے فیرتے ہوئے دیکھنا لڑائی جھگڑا جرور ہو سکتا ہے فتنہ فساد فیلے گا اب فتنہ فساد محلے کے لوگوں میں بھی فیل سکتا ہے یہ پھر آپ کے آس پاس میں بھی فیل سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی فیل سکتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو خواب دیکھتے ہیں انہی کے یہاں فتنہ فساد فیلے گا اور اگر دیکھیں ستارہ ہاتھ میں پکڑا ہے اگر دیکھیں کہ آسمان کی طرف ہاتھ کیا ہے اور ستارے کو پکڑتے ہوئے دیکھا ہے تو دوستو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے اس کی تعبیر بہت ہی اچھی ہے اس کا مطلب ہے اس کی ہاں لڑکا پیدا ہوگا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کافی مہلائیں کافی ہماری بہنیں کافی ہمارے ششتر اس طرح کے خواب دیکھتی ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں پیٹ سے ان کے مجھے اکثر کمنٹ آتے ہیں کہ بھئیہ آسمان میں تارہ دیکھائے لڑکا پیدا ہوگا اور اگر اپنے گھر میں ستارے دیکھیں یعنی کہ اپنے گھر میں ہمارے گھر میں بہت زیادہ ستارے آئے ہیں یا پھر ہمارے گھر میں ستارہ نکل آئے ہیں کیونکہ انسان خواب ہے خواب کسی بھی طرح دیکھ سکتا ہے اگر بہت سارے ستارے خواب میں دیکھیں ہیں اپنے گھر میں اپنے مکان میں تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے یہاں بہت زیادہ بچے ہوں گے یعنی کہ زیادہ لڑکے پیدا ہوں گے اور اگر دیکھیں ستارے آپس میں جنگ کرتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں کی ستاروں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی گھٹنا گھٹنے والی ہے کوئی بڑا فساد ہوگا یا پھر آپ کے ہندوستان کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے ملک کے اندر آپ جس کنٹری سے بھی ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا اور اگر دیکھیں اپنی بغل میں یعنی کہ بغل میں ستارہ اگر آپ دیکھتے ہیں خواب میں اپنی بغل میں ستارہ تو دوستو اس کا مطلب ہے بہت سا مال یا بہت سا سامان حاصل ہوگا کل ملا کے بعد یہ ہے دوستو خواب میں ستاروں کا دیکھنا کافی اچھا ہے کافی اچھی تعبیر ہے ستاروں کا دیکھنا کسی بھی پریشانی کی بات نہیں کسی بھی مشکل میں آنے کی بات نہیں ہے خواب میں ستاروں کو دیکھنے کی تعبیر بہت اچھی ہے ویڈیو پسند آج تو لائک کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب جلور کریں آپ مجھے اسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں میری اسٹاگرام ایڈی ایک ہی ہے افسر نبے چوراسی اور کسی بھی طرح کی خواب کی جانکاری کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے کمنٹ کا ہنڈر پرسنٹ ٹپلے کروں گا کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں میں نے آپ کو جو تعبیر بتائی ہے اس کے مطابق آپ خواب نہ دیکھ پائیں مثال کے طور پر میں نے جس طرح تعبیر آپ کو بتلائی ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ ہاتھ میں چاند کو پکڑا آپ دیکھیں کہ آپ نے چاند کو ہاتھ میں سے چھوڑا آپ کی ہاتھ میں چاند تھا اور آپ نے چاند کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے تو دوستو اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے ایسی بھی کوئی انسان خواب دیکھ لیتا ہے تو آپ مجھے بے انتہاں بے جزک آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریپلے دوں گا خدا حافظ جائیں دوست